اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹ انڈ کابا قائد آغاز کریں گے مطالبات کی منظوری کے لیے یوٹیلٹی سٹور کی ملازمین کی ہرطہ ویئر ہاؤس زونل آفیس کی موڑ کے باہر سامان لوڈ کرنے والے لڑکوں کا رش لگ گیا جی ہاں ٹرکوں کا رش رہا یوٹیلٹی سٹور کی ہرطہ کے باعث سامان لوڈ نہیں کیا جائے گا یوٹیلٹی سٹور بند ہونے کے بعد سٹور کے باہر شہریوں کا رش رہا کل پہلا روزہ ہے ایسے میں یوٹیلٹی سٹور بند کر دیا گئے ہیں شہریوں کے جانب سے شکوا کیا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائے کے دور میں یوٹیلٹی سٹور یہ عوام کا سہارہ ہے مطالبات کی منظوری تک یوٹیلٹی سٹور نہیں کھولے جائیں گے یوٹیلٹی سٹور کے ملازمین کے جانب سے واضح کر دیا گیا ہے معاملہ کیا ہے بات کریں گے حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن علی بتائے گا رمضان المبارک کل سے شروع ہونے والا ایسے میں یوٹیلٹی سٹورز بند کر دیے گئے یوٹیلٹی سٹورز یونین کی جانب سے مطالبات منظور نہ ہونے پر جو ہے وہ ہڑتال کر دی گئی اور آج لاہور شہر سمیت ملک بھر کے جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے کل پہلا روزہ ہے یوٹیلٹی سٹورز کے باہر شہری جو ہے وہ موجود ہے اسی والے سے مزید بات کریں گے آپ نے مستدک شہری یہ موجود ہیں یہ گئے کیا کہیں گے یہ سٹور کھولنے چاہیے ان کو صبح سے کھڑے ہم لینڈ لگا کے منگائی تنی زیادہ ہے کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے اس کے بارے میں نہ چینی ملی ہے نہ آٹا مل رہا ہے دربرہ پیدے ہیں جگہ جگہ پہ آٹا لینے کے لیے چینی لینے کے لیے دالے لینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا یہ ہی سہارا تھا یوٹیلٹی سٹورز تھا منگائی کی وجہ سے جب سٹور پہ آتے ہیں تو تالے لگے ہیں آپ کے سامنے حساب کچھ جیسے کہ میرے ساتھ ایک شہری موجود تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ مسئلہ حل کرے اور سٹورز کو جو ہے وہ کھولا جائے کیونکہ کل جو ہے وہ ماہ رمضان کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس سے قبل یوٹیلٹی سٹورز کی ہڑتال جو ہے وہ بہتر نہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز عوام کے لیے واحد سہارا ہیں کہ جو عوام کو سہولت فراہم اس وقت جو ہے وہ کر رہے ہیں مہنگائی کے سٹورز میں اور چیزیں جو ہیں وہ سستے داموں مل رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر مسئلہ حل کرے اور سٹورز کو کھلوائے تاکہ عام شہریوں کو مہنگائی کے سٹورز میں ریلیف مل سکے جبکہ دوسری طرف جو آل ورکر یونین ہیں یوٹیلٹی سٹورز کی اس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے اس وقت تک سٹورز جو ہیں وہ نہیں کھولے جائیں گے ان کے مطالبات میں جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کو مستقل کرنا اس کے علاوہ ان کے جو سالانہ انکریمنٹس ہیں اس کو فراہم کرنا کرونا وائرس کے دوران جو ڈیوٹی دینے والے ملازمین ہیں ان کو اضافی تنخواہ جو ہے وہ فراہم کرنا سمیت دیگر مطالبات جو ہے وہ شامل ہیں اس حوالے سے گزشتہ روز جو ہے وہ چیئرمن یوٹیلٹی سٹورز کورپیشن اور پاکستان کے ساتھ ملازمین کے مطالبات مذاکرات جو ہے وہ ہوئے لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے جس کے بعد جو یونین ہے آل آل ورکر یونین جو ہے اس کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا اور آج جو ہے وہ ملک بھر کے یوٹیلٹی سٹورز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں تاہم شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے اور یوٹیلٹی سٹورز کو کھولا جائے تاکہ عام شہریوں کو عام سارفین کو ماہ رمضان میں سستے داموں اشیاء کی فراہمی ممکن ہو سکے حسن علی آپ نے ہمیں آگاہ کی آپ کا بہت شکریہ اس میں سے آپ کو خبر دیتے چلیں یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کراتی گئی ہے قرارداد مسلم لگنون کی رکن سمیرہ کومل کی جانب سے جمع کرائی گئی ایوان یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کرتا ہے یہ مطن ہے رمضان المبارک کیامت کے ساتھ یوٹیلٹی سٹورز کا بند ہونا افسوسناک ہے قرارداد کا یہ مطن ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کہ یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کراتی گئی ہے قرارداد مسلم لگنون کی رکن سمیرہ کومل کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے جبکہ ایوان یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کرتا ہے قرارداد کیمتا ہے اور ماہ رمضان کیامت کے ساتھ ہی یوٹیلٹی سٹورز کا بند ہونا افسوسناک ہے قرارداد کا یہ مطن ہے شہا قرارداد جمع کروا رہے گئی ہے یوٹیلٹی سٹورز کی خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد مسلم لگنون کی رکن سمیرہ کومل کی جانب سے جمع کروا رہے گئی ہے مطن کے مطابق ایوان کیوٹیلٹی سٹورز کی بندش کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کرتا ہے رمضان مبارکی آمد کے ساتھ ہی یوٹیلیٹی سٹورز کا بند ہونا افسوسناک ہے اب بھی آپ کو بتائیں کہ اول پاکستان ورکرز یونین کا الائنس اور نیشنل ورکرز یونین یوٹیلیٹی سٹورز کے عددران کی نیوز کانفرنس جاری ہے ہال پاکستان ورکرز یونین ایلائنس اور نیشنل ورکرز یونین یوٹیلیٹی سٹورز کے عددران کی جانب سے نیوز کانفرنس ہے جو کہ کچھ دیر بعد ہی شروع ہو جائے گی اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کے جانب سے مطالبات کیے جا رہے ہیں یہ ہے کہ میں نے ایمڈی صاحب کی باتیں دنیا نیوز پر سنی ہیں مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے افسوس ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسے چمکا رہے ہیں یوٹیلی سٹورز کے اگر دوزار سترہ سے لے کے دوزار انیس تک یہ یہ وہ پیسے ہیں جو یوٹیلیٹی سٹورز کے حالات خراب تھے اگر خراب تھے تو میں ایمڈی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی سیلری کیسے بڑھ گئی اگر آپ کے سیلری کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے پیسے ہیں تو ہمارے پیسے دینے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے پیسے کیوں نہیں ہے اور اڈاپٹ کی ہوئے جی ایمز کی سیلری تین مہینے کے بعد ڈبل سیلری کر دی گئی ان کے لیے پیسے کہاں سے آگے کیا ان کے پیسے وزیراعظم نے فنڈ دیئے ہیں کہ ان کی سیلری ڈبل کر دی جائے بات گیا کہ جب تک ہمارے پیسے نہیں دیں گے ہم اپنا جائز حق مانگ رہے ہیں کوئی نجائز حق نہیں مانگ رہے اور ہم لوگ وزیراعظم پاکستان کا پیکج چلانا چاہ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور بات گیا کہ یہ مطالبات کو ہم نے کل نہیں دی یہ مطالبات ہمارے پندرہ بیس دن پہلے میٹنگ چل رہی تھی اگر وہ چل رہی تھی تو انہیں نے اب تک کیوں نہیں فیصلہ کیا اور لوگ ڈان جب بھی کرتے ہیں ایم ڈی صاحب کی طرف سے ہی ہوتا ہے ہم لوگ تو ان کی ہر شرائط ماننے کو تیار ہیں بات گیا ہے کہ کچھ بھی ہو میں کہتا ہوں کہ ہمیں کرونا کرونے کے موہ کے اوپر جھونگا گیا ہے ہم تو اس کے باوجود پھر بھی کام کر رہے ہیں کام ہم کرنے کو تیار ہیں ہمیں نہ آج تک کبھی ماسک دیئے گے نہ ہمیں سینیڈائزر دیا گیا نہ ہمیں وردیاں وردیاں ایک ڈسپوزیبل وردی دی گی وہ ختم ہوگی اس کے بعد آج تک ہمیں کوئی چیز نہیں دی گی اور جتنا ہم لوگ کام کر رہے ہیں میں نے کہا کوئی بھی دنیا کا محکمہ دیکھ لیں آپ کہنا ہے کہ ڈاکٹر بڑا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر بے شک بہت کام کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس بندے کو کرونا ہے اس لیے اس کا اتحاد سے علاج کرتا ہے ہمارے پاس سات آٹھ سو بندہ آتا ہے اور روٹین میں پندرہ پندرہ بیس بیس بندے ہم اندر کرتے ہیں ہمیں تو پتے نہیں کس کو کرونا ہے کس کو نہیں ہے اس کے باوجود میں وزیراعظم صاحب کو یقین دلاتا ہوں ہم لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ وزیراعظم کا پیکش کام آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن وزیراعظم صاحب میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایم ڈی صاحب اور چیئرمنٹ صاحب آپ کا پیکش خراب کرنے پر طول ہوئے ہیں اور گزارش ہے کہ میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں وزیراعظم صاحب آپ کے منسٹر صاحب سے کہ آپ خود انویسٹیگیٹ کریں ہمارے مطالبات کو غلط نہیں ہے ہمارے مطالبات جائز ہیں اور ایک بندے کا حق ہے ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں اور کسی کا غلط نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ غلط ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک سیلری دیا یہ دی ہمیں کس نے کتنے پیسے دیا آپ نے آج تک ہمیں کرونا کا ابھی تک ایک رویہ نہیں دیا گیا اور جب تک ہم کام کر رہے ہیں ہم بغیر اس کے بھی کام کر رہا سکتے ہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ایم ڈی صاحب کی اگر سیلری بڑھ سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں اگر جی ایم کی سیلری بڑھ سکتی ہے تو ہماری جو نہیں بڑھ سکتی ہے ہم اپنے حق مانگ رہے ہیں اپنے پیسے مانگ رہے ہیں ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے جو ہمیں ایکسرہ دیا جائے ہم تو کہہ رہے ہیں دوزار سترہ کے جو ہمارے پیسے ہمیں وہ دیں وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو کسٹوں پر دینے ہم پھر بھی اگری کر رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے میں آپ نے کسٹوں پر دے دیں اور کسٹوں پر بھی اگری نوے کہہ رہے ہیں دوزار انیس کے ہم دیں گے دوزار سترہ کے نہیں دیں گے دوزار ست رہے ہیں ہم کسی سے بھیگ نہیں مانگ رہے ہیں اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے امڈی صاحب آپ کی باتیں سنگے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں سیاست تو امڈی صاحب آپ خود کر رہے ہیں آپ سیاست کر رہے ہیں تو ابھی تک ہم جہاں تک آج سٹور بند ہوئی ہیں اگر رات دیڑ بجے لیٹر دینے کا مقصد کیا تھا اگر کرنا ہے تو اس میں لیٹر میں لکھیں تو صحیح کہ کس طریقے کس دن آپ کو ملیں ہے کہ اب ملیں گے گول مول لیٹر کر دیا کہ جناب یہ ہے وہ ہے فلاح ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ کلیر کریں ہمیں کہ ہمیں ڈیوز کس منت سے دینے ہیں کس دینی ہیں اگری اب ہمیں کس دینے ہیں ہم کوئی ایشو نہیں بنا رہے کہ کس دینے ہیں کس دینے لیکن اس میں لکھے کہ کب تک کس دینے گے کرونا گورنمنٹ او پاکستان نے کہا ہے کہ ڈاکٹروں کو ایک ایک سیلری دی گئی آج تک ہمیں کتنے دی ہمیں تو میرا خیال ہے کہ جتنا ہم رسک میں کام کر رہے ہیں شاید دنیا کو کوئی بندہ رسک میں کام نہیں اتنا کر رہا ڈاکٹر صاحب بھی محدود بندوں کو دیکھ رہے ہیں ہم تو لا محدود بندوں کو ڈیل کر رہے ہیں ہم لوگ اس کے باوجود ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں وزیراعظم صاحب کا پیکش کام جات کریں گے انت خیالات اللہ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیکش نکام ہو اور میری ہمبل ریکویسٹ ہے وزیراعظم صاحب آپ خود اس کے ایکشن لیں اور خود فیصلہ کریں اگر ہم غلط نکلیں تو آپ ہمیں ایک چیز نہ دیں ہم پھر بھی کام کرنے کو تیار ہیں بہت شکریہ اجازہ یہ بتائیرہ کیلئے کب تک جاری رہی تھی کب سے رمضان کے شروع ہو رہا ہوں لوگ جو رمضان کے خریداری کے لیے کیا رہی ہیں اس کو بلکل آپ کے بار ٹھیک ہے کہ لوگ رمضان کے خریداری کے لیے آ رہے ہیں لیکن انتظامیہ کی ہٹ درمی ہے کہ انہوں نے جونسان ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے یہ مطالبات ہمارے کوئی نئے نہیں ہے یہ دو سال پرانے ہمارے مطالبات ہیں اور ہم نے بار بار ان کو جونسان نے انٹیمیٹ کیا لیکن انہوں نے ہمارے صاحب وعدیں بھی کی ہیں یہ نہیں کہ بادیں نہیں کیے انہوں نے بادیں بھی کی ہیں لیکن اس کے باب جو جونسان ہم نے پندہ دن پہلے ان کو روکیسٹ کی کہ ہمارے مطالبات مان لیں ورنہ ہم چوبی یوٹیلیٹی سٹورز کے عہدداران نیوز کانفرنس کر رہے تھے ماہ رمضان کی آمد آمد ہے شہر میں منافع خور مافیا سرگرم ہو چکا ہے پیاس ساٹھ سے ستر آلو ستر لیمو چائنا دو سو بیس سے دو سو تیس روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے لیمو دیسی تین سو سے تین سو پچاس لیسن تین سو ادرک تین سو پچاس روپے کلو پر فروخت کیا جا رہا ہے مرگی کا گوش دس روپے اضافے کے بعد دو سو بارہ روپے فی کلو ہو گیا ہے فارمینڈو کی بات کی جائے تو چار روپے کمی کے بعد سو روپے فی درشن پر آ چکے ہیں ماہ رمضان کی آمد آمد ہے جبکہ شہر میں منافق اور مافیا بھی سرگرم ہو چکا ہے بارہا تنبی کی جانبی ہے انتظامیہ کی جانب سے گورنر کی جانب سے وزیراعلا کی جانب سے کہ منافق اور مافیا کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا جرمانے بھی کیے جائیں گے مگر اس کے باوجود منافق اور مافیا ہے جو کہ سرگرم میں عمل دکھائی دے رہا ہے پیاس ساٹھ سے ستر، آلو ستر، لیمو چائنہ دو سو بیس سے دو سو تیس روپے سی کلو میں فروق دیے جا رہے ہیں گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب چودوی محمد سرور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں نہ صرف صحت کے ایشیوز پیدا کیے ہیں جس سے ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہو گئے ہیں ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، ہمارے پیرامیڈکز، ہماری ایڈمنسٹیشن اس کے خلاف فرنٹ لائن پہ جنگ کر رہی ہے اور میری ریکویسٹ ہے پاکستان کے عوام سے بھی کہ وہ بھی اس میں اپنا تعاون کریں اور احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کریں آج جو اقوام عالم ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے میرا اس بات پر ایمان ہے اور یقین ہے کہ یہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اور اس میں ہمارے ایمالوں کا ہماری جو گلتیاں ہیں ہماری جو کتاہیاں ہیں اس میں انتا بہت بڑا عمل دخل ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کو اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے اچھا انجینئر بننے کے لیے اچھا وائس چانسر بننے کے لیے اچھا سائنٹس بننے کے لیے اچھا عالم بننے کے لیے سب سے پہلے اس کا اچھا انسان جو ہے وہ بننا بہت ضروری ہے تو اچھا انسان اس وقت بن سکتا ہے جب آپ اچھی چیزیں سیکھیں گے اور میں سمجھتا ہوں اور پوری دنیا جانتی ہے اور بلینز اف مسلم دنیا میں ہیں ہم سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن پاک مکمل ذابطہ حیات اور دنیا کی گائیڈنس کے لیے رہنمائی کے لیے یہ کتاب ہمارے نبی حضرت محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ شخصیت جن کے بارے میں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ زمین یہ آسمان یہ چاند یہ ستارے یہ کائنات یہ سمندر ساری چیزیں اس لیے پیدا کی کہ میں نے محمد عربی حضرت محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لانا تھا تو قرآن پاک جو ہمارے پاس گائیڈنس کی کتاب موجود ہے اور جس کے آثر اللہ سبحانہ تعالی خود ہیں اور اس کتاب کو خاتم النبیین امام الانبیاء رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو ایک بات میں بہت دیر سے شدت سے محسوس کرتا تھا اور اکثر لوگوں سے بھی کہتا تھا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن کو مینی کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب چودری محمد سرور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے وائگم بیک خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاں گے مکہ کالنوی میں ماہ سیام کی آگاستے قبل ہی مصنوعی مہنگائی کا آگاست ہو چکا ہے سرکار کا جاری کردہ مہنگائی آرڈیننس بھی بے سوٹ ثابت ہونے لگا مہنگائی مافیا بے لگام اور لیمو کی قیمتوں میں سو فیسر اضافہ کر دیا گیا کل دو سو روپے کلو فروغ ہونے والے لیمو آج چار سو روپے کلو میں فروغ ہو رہی ہیں اور دکانداروں نے سرکاری ریٹ لسٹوں کو آویزہ کرنا چھوڑ دیا ہے مارکٹ کمیٹی سرکاری ریٹ لسٹوں پر اشیاء کی قیمتوں کے فروغ میں ناکام رہی ہے بات کریں گے رادوشار حسین سے رادوشار حسین بتائیے گا مہنگائی کا نیا طفان جو ہے وہ برپا کر دیا گیا ہے آج تمام اشیاء خورونوش خاص طور پر سبزیوں اور پھلوں کی اگر بات کی جائے تو جو قیمتیں ہیں وہ اسمان سے باتیں کر رہی ہیں لیمو کی قیمت میں سو گناہ اضافہ کیا گیا ہے دو سو روپے میں فروغ تونے والا لیمو آج جو ہے وہ تین سو پچاس اور چار سو روپے تک میں فروغ کیا جا رہا ہے لیکن جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق پرائس ایک سو پچاس ہے اسی طرح سے سیب جس کو ترکی اور جو مقامی کالا گلو سیب ہے ان کی قیمتوں میں جو رد و بدل ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ دو سو پچاس سے تین سو روپے میں یہ سیب جو ہے وہ فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح سے کیلہ جو ہے وہ وہ بھی ایک سو بیس سے ایک سو پچاس روپے امرود ٹھیک ہے راودل چود بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر سے آپ کو لے چلیں گے گورنر ہاؤس جہاں پر گورنر چودی سرور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمام یونیورسٹریز اس صورتحال سے اگاہ ہیں اور ہم نے آر ریڈی آن لائن جو ہے ایڈوکیشن کا سسٹم جو ہے شروع کر دیا ہے اور یہی اسی لیے میں بارچانس کی تعریف کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ ہر چیز کو بہت فیوچر میں دیکھ رہے ہیں اور ان پہ عمل جو ہے وہ کر رہے ہیں بہت شکریہ سیکٹر میں ہم پر اگلی کیا گیا ہے ہوا کو اور اگلی سیکٹر میں یہ کہا ہے کہ جو آنسلہ دوسائی دیس ہے وہ پرٹی پرسنٹ اس میں لے آئے ہیں سیکنس یونیورسٹریز کے لیول پر یہ دیس تو ہے ایڈوکی دنی آ رہا ہے سورٹس کی بدل گومیٹس جساں کھل رہی ہیں ایڈوکیشن جو بہت اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے انشاءاللہ سیکٹری ہائر اگلی ایڈوکیشن بھی یہاں بیٹھے ہیں منیسٹر صاحب بھی ان سے دسکر دیس ان سے تھینکیو جو آپ نے ایشو ریز کیا ہے وہ بہت اہم ایشو ہے اور انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے فیسوں میں جو سکولوں کی فیسے ہیں اس میں ٹوینٹی پرسنٹ ریڈکشن جو ہے وہ کی ہے اور انشاءاللہ اس پہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سیکٹری ہائر ایڈوکیشن آپ کی بات کو سن رہے ہیں اور منسٹر صاحب سے بھی میں بات کروں گا اور شفقت محمود سے بھی یہ سلسل میں انشاءاللہ بات کریں دیکھیں جی یہ ساری وہ چیزیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی آفت ہے جو ہمیں بتا کے نہیں آئی کوئی بھی ملک کوئی بھی ادارہ اس کے لیے تیار نہیں تھا نہ ہماری یونیورسٹریز اس کے لیے تیار تھیں نہ پرائیویٹ یونیورسٹریز اس کے لیے تیار تھیں نہ ہمارے کالجز تیار تھے تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے تو جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں یہ انڈر ڈسکشن ہیں اس کا مطلب نہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر رہے لیکن جب کوئی فیصلہ اس پہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر سب سے پہلے ہم پریس کو انفارم کریں دیکھیں جی بہت اہم بیٹا آپ نے سوال جو ہے وہ اٹھایا ہے اور میں خود اس بات کو فیل کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے میں پریشان بھی ہوں کہ پچھلے ایک ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام کی جو چہل پہل سڑکوں پہ ہے ان کی عام درفت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے حالانکہ کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو مومنٹ میں اس سے کمی آنی چاہیے تھی وان ویر دی ایدر کوئی ایک پرسیپشن عوام کو پتہ نہیں کیسے ہے کہ شاید ہم نے کرونا کرائیسز جو ہے اس پہ قابو پا لیا ہے اس کو کنٹین کا لیا ہے اس کو ڈیفیٹ کا لیا ہے ایسی صورت ہرگز نہیں ہے پرائیم منسٹر بھی بار بار کہہ چکے ہیں میں نے بھی بار بار کہا ہے گورنمنٹ منسٹر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگلے چند ہفتے پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہیں بہت مشکل ہیں عوام کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے عوام کو ضرورت کے بغیر اپنے گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے وغیرنا صورت ہاتھ ہی ہے اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ برطانیہ جیسا ملک امریکہ جیسا ملک وہاں پر ان کے پاس بینٹری لیٹرز نہیں رہے بلکہ ان کے تو جو پیرامیٹک سٹاف ہیں ان سے جب میری بات ہوتی ہے برطانیہ کے ڈاکٹر سے تو ان کے پاس تو ماسک اور پی پی ایز کٹس بھی جو ان کا فرنٹ لائن سٹاف ہے اس کے پاس نہیں ہے تو پاکستان کے مقابلے میں ان ملکوں کے بجٹ بھی چالیس پچاس گناہ زیادہ ہیں ان کی کپیسٹی بھی ہم سے بہتر ہے تو اگر وہ بھی پریشر جو ہے کرونا کا نہیں لے سکے تو پاکستان کے لیے تو ناممکن ہو جائے گا اور ڈاکٹرز بھی آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کے ڈاکٹرز بھی باند کر رہے ہیں پنجاب کے ڈاکٹرز بھی باند کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں لوگوں کا علاج جو ہے سڑکوں پر کرنا چاہیے پڑے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے اور اس میں علماء کرام جو ہے ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس وقت ان کو ایک اہم رول ایک اہم لیڈرشپ دکھانے کی ضرورت ہے کیونکہ جو ایس او پیز جو ہیں حکومت کے ساتھ تیہ پائے ہیں اگر ان کی امپلیمنٹیشن نہ ہوئی تو صورتحال جو ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے اور اس خطرناک صورتحال میں ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں جو کہ ہم جو ہے لوگوں کی جاننے بچانے کے لیے ہمیں کرنے پڑے ہیں سارے چانسل بیٹر میں انتہانات ہونے ہیں انتہانات لینے اس کی پیسے بھی ہیں بچوں بہایہوں میں چپکا جا رہا ہے کیا انتہانات لینے میں لگی ہیں جیسے کہ پرائیمسر کے رہے ہیں میں دون میں بھی اس کا بڑا پریشر آرکھونا کا انتہانات کے یہ کشیل بنا رہے ہیں کہ بچوں میں یہاں سکر کریں کہ کیا سکر سکر کر رہا ہے لیکن ابھی آپ نے سوال بلکل اچھا کیا ہے اور آپ جتنے میڈیا کے لوگوں میں جو ریزرویشنز ہیں جو ایشیوز ہیں وہ ہمارے پاس بھی ہیں لیکن یہ ایک ایسے سوالات ہیں جن کے جواب جو ہیں اتنے آسان نہیں ہیں یہ سارے بڑے کمپلیکیٹڈ ایشیوز ہیں ان پہ وائس چانسلر کو صرف جوڑ کے آپس میں بیٹھنا پڑے گا محکمہ کے لوگوں کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا اور لیکن ایک بات جو ہماری جو پرارٹی ہے یہ ضرور ہے کہ ہم بچوں کے مستقبل سے نہیں کھیلنا چاہتے ہم بچے کے جو سال جو ہے ان کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تو ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو بھی فلیکسیبلٹی ہمیں دکھانی پڑی انشاءاللہ ہم وہ فلیکسیبلٹی جو ہے آخر سوال محکمہ کے لیے جو بچوں کے لیے محکمہ کے لئے آخر سوال بچوں کے لئے انشاءاللہ فلیکسیبلٹی انشاءاللہ محکمہ کے لیے مرانکہ ان خوبیم بچوں کے لئے بچوں کے لئے میلے ان کو سعر حقیقت کچھ کچھ صُّع محکمہ کیونکہ میں میں ارز کروں جی آپ نے جتنے بھی سوالات اٹھائے ہیں میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ وائس چانسلر ان چیزوں سے اچھی طرح آگاہ ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم کنسلٹیشن جو ہے وہ کنٹینو رکھیں گے اور آخر میں میں پھر آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا وائس چانسلر کے ساتھ میٹنگ کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا ہے یہ قرآن پاک جو ہے جو مکمل ذاتہ حیات ہے اور اس کے آثر جو ہیں اللہ سبحانہ تعالی خود ہیں اور اس کے بعد یہ کتاب جو ہے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے اور یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے پلکہ میں تو اس بات پہ بلیب کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے ایک نجات کا راستہ بھی اور ایک ہدایت کا راستہ بن سکتی ہے اور ہم جتنے بھی اپنے مسائل ہیں ان پہ قابل پاسکتے ہیں اگر اس کتاب کو پڑھا جائے سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے اور میں بات ایک آپ اسے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں یقین میں نے کہ میں بہت سے نان مسلم پولیٹیشنز کو اور اکڈیمیا کو ملا ہوں جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک جو ہے مینی کے ساتھ پڑھا ہے یہ سائنٹس جتنے ہیں انجینئرز جتنے ہیں تو اگر نان مسلم ہماری کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس کتاب سے قرآن پاک سے فیدہ اٹھانا چاہیے اور انشاءاللہ مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ تمام یونیورسٹریز میں قرآن پاک کو باب مینی جو ہے مینی کے ساتھ پڑھانے کے لیے انشاءاللہ جو ہیں روز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر دیں گے اور انشاءاللہ قرآن پاک جو ہے مینی کے ساتھ تمام پنجابی یونیورسٹریز میں پڑھا جائے گا آخری زی شان دیکھیں میں ارس کروں کہ پاکستان کے اپنے حالات ہیں ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ جیسا کہ کئی دفعہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے دیکھیں ایک کروڑ بیس لاکھ جو ڈیلی ویجز پہ تھے وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں بروزگار ہو گئے ہیں ان کے دولے بند ہو گئے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں دوسری طرف بیماری کا حملہ ہے ہم پہ تو ہمیں اس کے لیے ایک بیلنس جو ہے سٹائک کرنے پڑے گا لیکن اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے عوام کے تعامن کے بغیر علماء کرام کے تعامن کے بغیر یہ جنگ جو ہے ہم اکیلے نہیں جی سکتے ہمیں لوگوں کے روزگار کا بھی خیال ہے دیکھیں ہمارے میرے پاس لوگتے ہیں جو بیچارے چھوٹے چھوٹے کوئی ریڈی والا ہے کوئی چھاپنی والا ہے کوئی چھوٹا دکاندار ہے وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس سفید پوش ہے ہم تو کسی کے پاس جا کے ہاتھ پر آ کے مانگ بھی نہیں سکتے تو ایک بہت ہی مشکل وقت ہے تو اس میں فیصلے کرنے اتنے آسان نہیں ہوتے ایک ہم کہیں کہ جی ہر چیز لاکھ ڈاؤن ہوگی یا ہم کہیں کہ جی ہر چیز بالکل کھول دی جائے تو اس کے لیے ایک بیلنس ہمیں کرنا پڑے گا لیکن عوام کے تعاون کے بغیر جو ہے کسی صورت میں بھی کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے آخری بھی لیاقتم صاحب دیکھیں میں آپ کو بتانوں بڑا یہ واضح میں اس میٹنگ میں موجود تھا ایک تو بڑا واضح فیصلہ ہوگا تھا کہ حضور لوگ گھر پہ پڑھ کے آئیں گے سوشل ڈسٹنس جو چھیک توڑکی ہے وہ رکھی جائے گی مساجد کے ہاتھوں میں ہی یہ نماز جو ہے پڑھی جائے گی ان اگر ایس او پی پہ عمل نہ کیا گیا تو پھر میں آئی سیرت پید ہیوی ہارڈ کہ حکومت کو پھر عوام کی جاننے بچانے کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑے گی بیس نکاتی ایجنڈے پر عمل نہ کیا گیا تو حکومت کو سخت فیصلے کرنا ہوں گے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا کرونا کے خلاف جنگ میں عوام اور علماء کرام دونوں کا تعاون درکار ہے بولٹن میں حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین آپ کو بتائیں کہ صوبہ بھر میں کرونا کے 65 لاہور میں 32 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں صوبہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ 4700 سرسٹ لاہور میں 885 ہو چکی ہے جی ہاں تک صوبہ بھر میں 66882 ٹیسٹ کیے گئے ہیں پیکی الائی میں 22 میو میں 179 چلڈن ہسپتال میں 5 مریض زیر علاج ہیں گنگرام ہسپتال میں 6 جنرل ہسپتال میں 3 سروسز میں 28 مریض زیر علاج ہیں جنرل ہسپتال میں 2 مزنگ ہسپتال میں 10 مریض زیر علاج ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایکسپو فیلڈ ہسپتال کی بات کی جائے تو وہاں پر 270 کرونا کے مریض اس وقت زیر علاج ہیں تازہ تین اداد شمار ہے جو آپ کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں صوبہ بھر میں کرونا کے 65 لاہور میں 32 افراد جان کی بازی گوا سکے ہیں صوبہ میں کرونا کے مریضوں کے حوالے سے بات کی جائے تو تعداد 4760 تک پہنچ گئی ہے لاہور میں 880 مریض موجود ہیں اب تک صوبہ بھر میں 66882 ٹیسٹ کرائے گئے پی کے لائی میں 22 میو میں 179 چلون ہسپتال میں 5 مریض زیر علاج ہیں گنگرام ہسپتال میں 6 جنرل ہسپرل میں 3 سروسز ہسپرل میں 28 مریض زیر علاج ہیں آپ کو اس حوالے سے بتا دے چلیں کہ جنہ ہسپتال میں 2 اور مزنگ میں بھی اسی طرح سے مریض زیر علاج ہیں اس پر بات کریں گے بسام سلطان سے کرونا وائرس کے جو حملے ہیں وہ شدت پکڑنے لگے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر صوبہ بھر کے اندر وہ 5 مزید افراد کرونا وائرس کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار چکے ہیں اس وقت صوبہ بھر کے اندر جو کرونا وائرس سے اموات ہیں ان کی تعداد 65 جبکہ لاہور شہر کے اندر 32 افراد ہیں جو کرونا وائرس کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار چکے ہیں صوبہ بھر کے اندر جو تصدیق شدہ مریض ہیں ان کی تعداد چار ہزار چھے سو ستاسٹ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ لاہور شہر کے اندر جو ہے وہ تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد آٹھ سو پچاسی ہو چکی ہے اب تک صوبہ بھر کے اندر جو ہے وہ پینسٹ ہزار سے زائد افراد کے تشخیصی ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جو لاہور شہر کے اندر سب سے زیادہ جو افراد ہیں صوبہ بھر کے اندر وہ لاہور شہر میں دیکھنے میں آ رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا آٹھ سو پچاسی افراد کے اندر جو ہے وہ کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور ان کی اور اس تعداد میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہوتا رکھائی دے رہے جو آٹھ سو پچاسی افراد ہیں ان میں سے بائیس کو جو ہے وہ پاکستان کیڈنیا ان لیور انسٹیٹیوٹ اس کے بعد جو ہے وہ ایکسپو سینٹر کے اندر تقریباً دو سو ساٹھ تصدیق شدہ مریض زیرے علاج ہیں میو ہسپتال میں ایک سو ساٹھ سے زیادہ پیشنٹس کو جو ہے وہ زیرے علاج رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلڈرن ہسپتال میں پانچ گنگر مسام سلطان بہت شکریہ آپ کا خدہر سامن آباد میں ایک ہی گھر سے نوہ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی انور پارک سامن آباد میں زل انتظامی کی جانت سے ہائی الارڈ جاری کر دیا گیا ہے ایسی سیٹی کی پولس کو انور پارک کی گلیاں سیل کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے متاثر افراد میں چار سالہ اور آٹھ سالہ بچے بھی شامل ہیں اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سامن آباد میں ایک ہی گھر سے نوہ افراد میں کرونا کی تصدیق ہو گئی ہے انور پارک سامن آباد میں زل انتظامی کے جانب سے ہائی الارڈ جاری کر دیا گیا ہے ایسی سیٹی کی جانب سے بھی اس ہائی الارڈ کو جاری رکھنے کی ہدایت جاری دی گئی ہے اس کا شکار ہو گیا ہے اب تک پی آئی سی میں انتیس افراد کرونا کا شکار ہو چکے ہیں ہسپتال انتظامی کے مطابق ملاسم پی آئی سی میں بطور وارڈ اٹینڈنٹ کام کرتا ہے ملاسم کا ٹیس مصبتانے پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا زیادہ تر مریض کارڈیئے کا آپریشن تھیٹر سے رپورٹ ہوئے ہیں انتظامی کے مطابق پی آئی سی میں چھے ڈاکٹرز، تیرہ نرسز، آٹھ دیگر ملاسمی جبکہ دو مریض کرونا وارس کا شکار ہو چکے ہیں نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی آپ گھر رہیے محفوظ رہیے دیکھتے رہیے سری پوری موسیقی